سلام علیکم دوستو اچھا زہیر الدین محمد بابر کون تھا اس کی ابتدائی زندگی کی اسٹرگلز کیا تھی اور آخر کار اس نے کابل فتح کر لیا پارٹ تری اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بطور حکمران کابل بطور حکمران کابل بابر نے کیا اچیومنٹ کیا کیا اچیومنٹ کیا بابر کیسا حکمران ثابت ہوا جو اس کو اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا کہ وہ دہلی سلطان دہلی کی سلطنت پر قبضہ کر لیں تو اللہ نے اس کو موقع دیا تو لہٰذا بھی اس میں اللہ نے کچھ دیکھا ہوگا دوستو پندرہ سو چار میں پندرہ سو چار میں بابر نے بغیر کسی بڑے مقابلے کے لڑائی کے بغیر کسی جانی مالی نقصان کے سلطنت کابل کو فتح کر لی وہاں ایک اپنی سلطنت قائم کر لی اپنی حکومت بنا لی کابل میں حکومت قائم کرنے کے بعد بابر نے جو سب سے زیادہ توجہ دی وہ اندرونی حالات کی درستگی سلطنتوں کی مضبوطی اور معاشی حالات کی بہتری پر دی مگر اس سے بھی زیادہ اس کی توجہ ایک منظم اور پیشاور لڑاکہ فوج کی تشکیل کی طرف تھی فوج کی تشکیل میں بابر نے فوج کی تعداد سے زیادہ ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دی جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ایٹم بوم ایک مثال ہے ایٹم بوم ایٹم بوم کی بعد کسی لاکھوں کی فوج کی ضرورت نہیں ہے اب یہ بٹنوں کی لڑائی ہے اب یہ بٹن کی لڑائی ہے یعنی ٹیکنالوجی اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں نا بٹن دبایا اور سب ختم اب آپ کو لاکھوں کی فوج رکھنے ہیں مارچ کرنے ہیں پیٹرول پھونکنے ہیں بن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک ٹیکنالوجی نے آپ کو سب سے اوپر کر دیا تو اسی دور میں بابر کے پاس بھی ایک خفیہ ٹیکنالوجی تھی جس کا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا ہوں تو بابر نے سب سے زیادہ توجہ دی ایک منظم لڑاکہ اور پیش آور فوج کی طرف جو کہ تعداد سے زیادہ ٹیکنالوجی بیسٹ تھی اچھا بابر کی سلطنت کابل جو تھی وہ ایسے وقت اور ایسے مقام پہ وجود میں آئی تھی جس کو آپ جغرافیائی لحاظ سے آج کا پاکستان سمجھ سکتے ہیں ہر سپر پاور کو دوسری سپر پاور سے معاملات کرنے کے لیے یا اس کے حملہ کرنے کے لیے یا اس سے دفاع کے لیے بابر کی سلطنت کی ضرورت تھی وہ ایسی جگہ اور ایسے مقام پہ کھڑی جس طرح امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی جس طرح روس کو پاکستان کی ضرورت تھی جیسے آج بھی امریکہ کو چائنہ کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے اسی طرح اس دور میں اس دور میں اس دور کی دو سپر پاور تھی جو اس خطے میں موجود تھی نمبر ایک عثمانی سلطنت عثمانیہ نمبر دو ایران کی سفوی ایمپائر سلطنت سفوی یہ دو سپر پاور تھی اس دور میں جو اس خطے میں ایگزسٹ کرتی تھی اور بابر اسی دور میں جب وہ اپنے پیک پر تھی اس نے کابل کو فتح کیا اور وہاں پہ اپنی حکومت کا ہے بابر جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ہوشیار انسان تھا ہوشیار بادشاہ تھا بہت ہوشیار حکومت تھا اس نے اپنی اہمیت کو پہچانا اور اپنے جغرافیائی حالات کو اپنے خطے کو مدے نظر رکھتے ہوئے سپر پاورز کے ساتھ ایسے انٹرنیشنل معاہدے کیے جو بعد میں مغلیہ سلطنت کی ساڑھے تین سو سالہ اقتدار کی بنیاد ثابت ہوئے وہ معاہدے جو بابر نے کیے تھے وہ ساڑھے تین سو سال مغلیہ سلطنت کو چلانے کا سبب بنے ورنہ اورنگذیب آلمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت ایسے برے حالوں میں تھی کہ کوئی بھی ایک ہلکی بھلکی فوری اس کو گرا دیتی مگر بابر کی دور اندیشی کی وجہ سے مغل سلطنت چلتی رہی اٹھارہ سو ستاون تک تقریبا مزید دیرہ سو سال اچھا بابر کی سب سے بڑی خوشنصی بھی کیا تھی کہ وہ اوزبک تھا یعنی بنیادی طور پر وہ ترک تھا اور اس دور میں عثمانی ترک سلطنت جو ہے وہ سلطان سلیم اول یا سلیم یعوز جس کو کہتے ہیں سلیم اول کی قیادت میں افرید کی طرح آگے بڑھ رہی تھی جو اس کے سامنے آتا تھا اس کو کھا جاتی تھی جو سامنے آتا تھا اس کو کھا جاتی تھی یعنی سلطنت عثمانیہ اس وقت افرید کی طرح آگے بڑھ رہی تھی کوئی اس کے مقابلے میں ٹکتا نہیں تھا جبکہ اس طور میں بابر نے کابل کی حکومت قائم کی اور بعد میں جب سلطنت مغلیہ قائم کی اس طور میں بھی ایران کی صفوی مملکت صفوی ایمپائر شاہ تہمہ سب اول اور شاہ اسماعیل اول ان دونوں کی یعنی پہلے شاہ اسماعیل اور بعد میں شاہ تہمہ سب ان کے دور میں سپر پاور تصور کی جاتی تھی اور عثمانی سلطان سلیم اول اور اس کے بعد سلطان سلیمان دونوں کی کوشش تھی کہ ایران کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا جائے اور صفوی ایمپائر کو ختم کر دیا جائے اور انہی جنگوں کے نتیجے میں عثمانی آج کے تبریز تک جو تقریباً ایران کے درمیان میں موجود ہے آج تبریز تک عثمانی سلطنت پہنچ چکی تھی تبریز سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اس طور میں تو ترک ہونے کی وجہ سے بابر نے سلطان سلیم اول سے ملاقات کی اور اس کو اپنی مدد کا یقین دلایا کہ صفیوں اور عثمانیوں کی جنگوں میں حکومت قابل مکمل جانب دار رہے گی اور جتنا ہو سکا تو وہ عثمانی سلطنت کی مدد کرے گی صفیوں کی نہیں کرے گی جس کے بدلے میں ایسے معاہدہ ہونے کے بعد عثمانی سلطان سلیم اول نے اپنے دو جنرل اپنے دو جنرل بطور توفہ بطور توفہ بابر کو دیئے جنہوں نے کابل میں بابر کی فوجوں کو جدید خطوط پہ استوار کیا بابر کی افواج کو بارود اور توپوں کے استعمال کی تربیت دی اور ترکوں کی سکھائی ہوئی ٹیکنالوجی نے ترکوں کی سکھائی ہوئی ٹیکنالوجی نے کس طرح مغلوں کی مدد کی اس کا تذکرہ آگے چل کے ہم کریں گے انشاءاللہ دوسری طرف بابر کو عثمانی سلطنت کی طرف سے اتمنان ہو گیا کہ یہاں سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس نے ایک دفعہ پھر پندرہ سو گیارہ میں پندرہ سو گیارہ میں کوئی ہندو کش عبور کیا اور ایک دفعہ پھر یعنی تیسری دفعہ فرغانہ اور دوسری دفعہ سمرکن کوئی دوبارہ فتح کر لیا مگر اس فتح کے موقع پر یہ ہے ایک ٹرننگ فائنم اس فتح کے موقع پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جب بابر نے سمرکن فتح کیا اس موقع پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے مستقبل میں ساڑھے تین سو سال مغلیہ سلطنت کو زوال بزیر نہیں ہونے دیا دوام بخش دیا ساڑھے تین سو سال تک کا بابر کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ اس کی اولادوں اور نسلوں کے لئے یہ کتنا فائدہ مند ہوگا ہوا یہ اسماعیل اول جو کہ اہل تشریف مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس کا مین جو ٹاکرہ تھا وہ سلطنت عثمانیہ سے تھا لیکن اس کے پیچھے سلطنت کابل اس میں بھی ترک آکے بیٹھ گئے تھے یعنی بابر اس کو یہ ڈر تھا اسماعیل ون کو شہنشاہ اسماعیل ون کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس وقت جب وہ عثمانیوں سے جنگ میں مصروف ہو تو بابر کہیں اپنی ترک فوجوں کے ساتھ ایران پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور اگر ایسا ہوتا تو سلطنت ایران تباہ و برباد ہو جاتی ایسے حالات میں جب سمرکند پہ بابر نے تیسری بار دوبارہ قبضہ کیا تو شاہ اسماعیل نے بابر کو اپنے پاس بلایا یہ ملاقات شہر رے شہر رے یعنی موجودہ تہران میں ہوئی ملاقات میں شاہ اسماعیل نے بابر سے وعدہ لیا معاہدہ کیا کہ وہ عثمانی ترکوں سے مل کر ان پر پیچھے سے حملہ نہیں کرے گا اور بدلے میں صفوی مملکت کبھی بابر کی مملکت پہ حملہ نہیں کرے بابر نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدوں کو تسلیم کیا اور بطور توفہ اپنا تازہ تازہ فتح کیا ہوا علاقہ سمرکن اور فرغانہ کا علاقہ شاہ اسماعیل اول کو تحفے میں دے دیا دوستی کی یادگار کے طور پر اس معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت ایران نے صفوی ایمپائر نے کبھی بھی مغلیہ سلطنت پر حملہ نہیں کیا بلکہ عثمانی ترکوں اور مغل سلطنت کے درمیان بفر زون بن کے کھڑی رہی یعنی عثمانی ترکوں اور سلطنت مغلیہ یا سلطنت ہند کے درمیان میں ایرانی سلطنت بفر زون کے طور پر موجود رہی بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے جب بابر کے انتقال کے بعد ہمائیوں کے دور میں شیر شاہ سوری نے پندرہ سو چالیس میں پندرہ سو چالیس میں شہنشاہ ہمائیوں کو کنوج کے مقام پر عبرتناک شکست دی اور ملک بدر کر دیا تو یہ ایران کی صفوی حکومتی جس نے ہمائیوں کو دس سال پناہ دی ہمائیوں کو دس سال پناہ دی ایران میں مہمان رکھا اور کابل کو فتح کرنے میں مالی اور فوجی مدد فران کی اور ایران کی ہی مدد سے ہمائیوں کابل کے حکمران کامران مرزا جو کہ بابر کا دوسرا بیٹا اور ہمائیوں کا چھوٹا سوتیلا بھائی تھا کو شکست دے کر تخت کابل پر بیٹھا وہاں سے مکمل تیاری کر کے ہندوستان پر حملہ آوا گوا اور شیر شاہ سوری کے بیٹے اس وقت حکمران تھے ان کو شکست دے کر دہلی کی سلطنت دوبارہ حاصل کی اگر بابر کی ان دو حکمت عملیوں کی وجہ سے جو اس نے بطور حکمران کابل اپنائی نمبر ون اس نے عثمانیوں سے معاہدہ کیا جس کے بدلے میں عثمانیوں نے اس کو ٹیکنالوجی دی فوجی تربیت فرام کی جس کی وجہ سے اس نے اپنی فوج مضبوط بنا کے کھڑی کر دی اور دوسری طرف اس نے صفیوں سے معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے تو یہ دو معاہدے جو تھے سلطنت مغلیہ کے ساڑھے تین سو سالہ قیام اور دوام کی اصل جڑھ تھے کیونکہ اگر ایران کی اس وقت ایسا تھا کہ عثمانی سلطنت اور صفی سلطنت دونوں آفاس میں جنگلی بھیسوں کی طرح لڑی ہوئی تھی اگر ایران بیچ میں نہ ہوتا اور عثمانی ان پر غالب آ جاتے تو سلطنت ہند کو عثمانی روند کے رکھ دیتے آج تک عثمانی یہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے اور عثمانی سلطانوں کا رخ یورپ کے بجائے یا یورپ کی تجانی کی بجائے ہندوستان کی طرف ہوتا اور ساڑھے تین سو سال تو کیا سلطنت مغلیہ تیس سال بھی شاید نہ چل سکتی تو بابر کی دور اندیشی آپ نے دیکھی کہ کس طرح اس نے دو ایسے معاہدے کیے جو مستقبل میں اس کے اور اس کی نسلوں کے کام آئے آج تک انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ آگری ویڈیو میں نئی بات کریں بابر کے زندگی کے نئے پہلو سے آپ کو میں آگا کروں گا انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو اگر تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگا کریں